بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم صامین چونکہ FSC فسٹ یئر کا اگزام نہیں ہوا سیکنڈ یئر کا ہوا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے کہ ہمارے نمبروں کا عساب کتاب کیسے ہوگا پریکٹیکل کے نمبر کیسے ملیں گے مزامین جو ہم نے پیپر دیئے ہیں ان میں کیسے حاصل ہوں گے اور جو نہیں دیئے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا لازمی مزامین کا کیا ہوگا اور سائنس مزامین کا کیا ہوگا اور ٹوٹل کتنے کسی حساب سے بنے گے تو اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں پہلا حصہ پریکٹیکل مارس دوسرا سائنس کے انشائیہ اور تیسرا لازمی مزامین چونکہ آپ کو پتا ہے کہ FSC پریکٹیکل میں ہر مضمون میں تیسے نمبر ہیں لہٰذا تمام طالب علموں کو اس نے جتنے جیسے جیسے بھی نمبر لیے ہر مضمون میں پندرہ پندرہ نمبر دے دیے جائیں گے یعنی کمیسٹری میں بھی اس کو پندرہ مل جائیں گے فزیکس میں بھی اور بائیو میں بھی تو جو باقی 50% ہوگا پندرہ نمبر اس کا حساب یہ ہوگا کہ چونکہ کمیسٹری کے 85 ہیں ٹوٹل فزیکس کے 85 ہیں اور بائیو کے بھی 85 ہیں تو اب اگر ایک طالب علم کمیسٹری میں اسی نمبر حاصل کرتا ہے تو اس کو اسی تقسیم 85 ضرب پندرہ تو اس حساب سے اس کے 85 میں سے حاصل کردہ اسی نمبروں میں جو 50% پریکٹیکل مارکس ملے اس کے حاصل کردہ نمبروں کے مطابق وہ بنے 14.11 جبکہ پندرہ اس کو ویسے کلیے کے تحت دے دیے گئے تو اس کے پریکٹیکل میں 29 نمبر گنے جائیں گے اسی طرح سے اگر ایک طالب علم فزیکس کے ٹوٹل 85 نمبروں میں سے پندرہ نمبر لیتا ہے پچھتر نمبر لیتا ہے تو پچھتر تقسیم 85 ضرب پندرہ برابر اس کے بن جائیں گے تیرہ اشاریت تیس جبکہ پندرہ اس کو کلیے کے ملا کے اٹھائیس بن جائیں گے اسی طرح اگر ایک طالب علم بائیو میں 82 نمبر لیتا ہے تو چونکہ کل 85 ہیں تو حاصل کردہ بٹا کل ضرب کلیہ تو 82 تقسیم 85 ضرب پندرہ برابر 14 اشاریہ سنتالی اور پندرہ اس کو ویسے دے دیئے گئے تو یوں اس کے یہ 29 نمبر بن جائیں گے یہ پہلی تین لائنوں میں اس بات کی میں نے پوری وضاحت دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ پارٹ 1 میں بھی اسی کلیہ کے مطابق نمبر دیے جانے ہیں تو صورتحال کیا بنے گی کہ اگر ایک بچہ سیکنڈ ائر میں کمیشٹری میں اسی نمبر لیے ہیں تو اسی فاسٹ ائر کے اور اسی سیکنڈ ائر کے سات 29 اس کو پریکٹیکل کے بنے تو 189 کمیشٹری میں مل گئے اسی طرح سے اگر اس نے فزیکس میں 75 نمبر لیے تھے تو 75 سیکنڈ ائر کے اور 75 فاسٹ ائر کے اور سات اس کے 28 بن گئے تھے پریکٹیکل کے تو 178 نمبر اس کے فزیکس میں بن جائے گے اسی طرح اگر اس نے بائیو میں 82 نمبر حاصل کیے تھے تو سیکنڈ ائر کے 82 اور فاسٹ ائر کے بھی اس کو 82 دے دیے جائیں گے سات میں اس کے 29 نمبر بنیں گے پریکٹیکل کے تو یوں اس کو 193 نمبر مل گئے لہٰذا اس حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس مضامین جو کہ تین تھے اور اس میں سے کل 600 میں سے بچے نے 560 نمبر حاصل کر لیا چونکہ سائنس مضامین کے تین مضامین میں سے اس نے 560 نمبر لیا ہے جو کہ اس کی 93 اشاریہ 33 فیصد شرع بن رہی ہے اب اسے اسی طرح لازمی مضامین میں بھی اسی کلیہ کے مطابق نمبر دیے جائیں گے وہ کیا ہوگا مثال کے طور پر انگلیش 200 نمبر کی ہے تو اسے 200 ضرب 93 اشاریہ تیتی جو کہ اس کے سائنس مضامین میں ریشو آئی تھی تقسیم 100 کریں گے تو اسے انگلیش میں 187 نمبر دے دیے جائیں گے اسی طرح چونکہ اردو 200 نمبر کا ہے لہذا اس نے چونکہ سائنس مضامین میں 93 اشاریہ 33 فیصد نمبر لے تھے لہذا اردو کا بھی اس کو 93 اشاریہ 33 فیصد دینے کے لیے 200 ضرب 93 اشاریہ 33 تقسیم 100 کریں گے تو اردو میں 187 نمبر دے دیے جائیں گے چونکہ پاک سٹڈی کے گول پچاس نمبر ہیں تو پچاس نمبروں 33 تقسیم 100 کریں گے تو اس کے 47 نمبر بن جائیں گے اور اسلامیات بھی پچاس نمبر کیا ہے تو اسلامیات میں ابھی اسے سائنس مضامین میں حاصل کردہ 93 اشاریہ 33 نمبروں کے حساب سے پچاس ضرب 33 اشاریہ 33 تقسیم 100 کریں گے تو 47 نمبر بن جائے گے تو پھر اس طرح سے اس کی جو ٹوٹل ریشو بنی سائنس مضامین میں اس نے پانچ سو ساٹھ 87 لے لیے انگلیش میں 187 لے لیے پاک سٹڈی میں 47 بن گئے اسلامیات میں 47 بن گئے تو یوں پریکٹیکل کے لازمی مضامین کے اور سائنس مضامین کے ملا کے 1028 نمبر بنے اور یہ ٹوٹل 93 فیصد بن گیا تو یہ ہے وہ کلیہ جس کے بارے میں والدین بہت پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ کس حساب سے نمبر لے رہا ہوگا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے اگر سمجھ نہ آئے تو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اچھے نمبروں سے پاس کرے اللہ حافظ